سلام علیکم رحمت اللہ آج انشاءاللہ ہم ستارویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے الحمدللہ وقفا وصلاة و السلام على رسول اللہ عنہ عباد اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابہوں وہم فی غفلت المعوردون اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یعنی غافل ہیں یعنی قیامت کا دن قریب آ رہا ہے اور لوگ غافل ہوئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں کچھ باتیں سمجھائی ہیں کچھ چیزیں بتلائی ہیں کہ قیامت کا دن قریب آ رہا ہے قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے در جاؤ آگے چل کے کچھ چیزیں آئیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھائی گئی بتائی گئی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے نبی آپ سے پہلے بھی انسانوں میں سے ہی نبی آئے ہیں وہ کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے اور نہ ہمیشہ رہنے والے تھے یعنی کچھ لوگ سوال کرتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو ہمارے طرح کھاتے پیتے ہیں اور انسان ہیں تو نبی تو کوئی فرشتوں میں سے آنا چاہیے تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو چوہب دیئے ہیں پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین اور یہ سارے معاملات یہ کوئی کھیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کی ہر مخلوقات جو بھی پیدا کیے جتنی مخلوقات اس کے درمیان پیدا کی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں حتیٰ کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ہم دوسنا بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارا رب ایک ہے جس کے بارہ بار ایک بات سمجھائی جاری ہے کہ اسی کی عبادت کرنی ہے اگر جیسے مشرقین مختلف خداوں کے دعوے دار تھے تو اللہ فرماتے ہیں اگر زیادہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ نظام نہ چل پاتا ہر کوئی اپنی مرضی کرتا تو نظام بگڑ جاتا تو اللہ تعالیٰ نے ہر مثال دے کر سمجھانا چاہا ہے ہر طرح سے اکلی نکلی دلائل کے ساتھ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے سمجھانا چاہا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان یہاں ہمیشہ کے لئے نہیں ہے سورہ انبیاء آیت نمبر پینتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نفس نے ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو کسی بھی جان نے یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کی نیچر بیان کرتے ہیں کہ انسان بڑا جلدباز ہے پیچھے بھی ہم ایک جگہ پر پڑ چکے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان خیر کی طرح بلائی کی طرح برائی کو بھی مانگتا ہے دعا میں کیونکہ انسان جلدباز ہے تو یہ جلدی کرتا ہے ہر کام میں تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی چیز بتائیے اللہ فرماتے ہیں کسی کے بظاہر خوشحالی اور سکون تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں کسی کا بظاہر خوشحالی اور سکون یہ چیز کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں یہ ازمائش بھی ہو سکتی ہے اور کسی طرح کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے ہاں کوئی ذرہ برابر بھی عمل کرے گا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کوئی ذرہ کے برابر بھی عمل کرے گا کچھ بھی نیکی اپنا اس کے سامنے آئے گا اس کا بدلہ دینا پڑے گا پھر فیصلہ ہوگا پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو رب کی طرف بولایا کہ بتوں کی عبادت سے روکا بتوں کو جو ہے وہ توڑا اس کے بدلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ یہاں پر ذکر ہے کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا آگ میں ڈالنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ تھنڈی ہو جائے کلنا یا نارکونی بردوں سلامناللہ ابراہیم سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر تاکہ ان کو آگ میں اور کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ رہے وہ سکون میں رہیں یہ مکمل تفصیل ان واقعہ سو ایم بی آیت نمبر پچاس سے تحتر تک ملتا ہے پھر اسی طرح آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ لوت جو تھے وہ میرے اچھے نیک انسان تھے لیکن ان کی امت جو تھی ان کی قوم جو تھی وہ فاسق تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اصاب پیجا پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی گبراہت کو دور کیا پھر اسی طرح حضرت سلیمان اور حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں ان کا بلکہ ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ کھیت میں بکرییاں جو ہیں ان فیصلہ کر رہے تھے کھیت میں بکریوں کے بارے میں کہ کھیت میں بکریوں نے کسی کے کھیت میں جو ہے وہ فصل خراب کر دی تھی تو حضرت دعود یہ کہہ رہے تھے کہ جس کی فصل خراب ہوئی ہے فصل والے کو بکریوں دے دینی چاہیے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام یہ فرمارے تھے کہ اتنی دیر تک دینی چاہیے جب تک فصل دوبارہ نہیں تیار ہو جاتے تو یہ جو ہے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید میں ذکر کیا اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہواوں کو مسخر کر دیا جبکہ حضرت دعود علیہ السلام پہاڑ اور پرندوں کو مسخر کی ان کے لیے اور وہ زرہ بناتے تھے یہ ان کا پیشہ تھا حضرت عیوب علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے ان کو ازمایا ان کو ازماعش کی اٹھارہ سال بیمارے حضرت عیوب علیہ السلام اور دعا کرتے رہے انہی مسانے ضروران ترہم رائی من اللہ مجھے بیماری نے پکڑ لیا تو اللہ نے شفاہ دے دی پھر آگے حضرت عیوب علیہ السلام کی دعا کا ذکر ملتا ہے اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندی نے مجھے پکارا حضرت عیوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا لا الہ الا انتہ سبحانہ قینکم تبنا الظالمین وہ غصے میں اپنی بستی سے نکلے تھے اور انہوں نے غصے میں کہہ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا تو انہوں نے یہ دعا پڑی لا الہ الا انتہ سبحانہ قینکم تبنا الظالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو باہر نکال دیا نجات دے دی پھر حضرت زقرحیہ کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے دعا کی رب لا تذرنی فرد وانتا خیر اللہ رسیر اللہ مجھے کوئی وارث دے میں ترسے نا امید نہیں ہوں مجھے وارث دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یحیہ کی خوش خبری دی اور یحیہ عطا کیا پھر سیدہ مریم کا ذکر ملتا ہے وہ ان کے پقیزگی کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو عیسیٰ عطا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کے لوگوں کے لئے بہت بڑی نشانی ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو دنیا کے لئے رحمت بنا کے بیجا پھر آگے سورہ حاج شروع ہو رہی ہے اور اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ڈرائیا ہے لوگوں کو کہ اپنے رب کے غصے سے ڈرو اس قیامت کے زلزلے کو یاد کرو قیامت کا زلزلہ اس کی ہولناکیاں جس دن حاملہ کا حمل گئے جائے کا دودھ پلانے والے بچوں کو بھول جائے گی یعنی اس قدر خطرناک دینا ہوگا تو اس دن کے خوف سے بچنے کے لئے نیک عمال کرو کچھ لوگ ایسے ہیں یہ تین اور چار نبس و حج کے اس میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ شیطان سے دوستی کرتے ہیں جو شیطان سے دوستی کرے گا وہ گمراہ ہو گیا وہ گمراہ ہے وہ رستے سے بٹک گیا انسان کو پیدا کرنے کے مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور ایک پانی کے کترے سے منی کے کترے سے خون کا لوتھڑا بنا اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ خون کے لوتھڑے سے گوشت کا ٹکڑا بنا اور اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کو ایک بچے کی شکل دی اور پھر ہم اس کو پیدا کرتے ہیں جوان کرتے ہیں بوڑا کرتے ہیں پھر ہم اس کو قبض کر لیتے ہیں تاکہ یہ جان لے جو کچھ ہم نے وعدے کیے تھے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کیے تھے وہ سچے ہیں پھر تکبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تکبر کرتے ہیں کیونکہ انسان کی حقیقت تو بتا دی کہ ایک کترے کی ایک منی کے کترے سے اس کی ابتدا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو تکبر کرنے والے ہیں یہ دنیا میں بھی ان کے دیرسوائی اور آخرت میں بھی عذاب ہے پھر اللہ تعالیٰ نے پانچ مذاہب کا ذکر کیا یہ پانچ قوموں کا ذکر کیا یہ ودی ہیں سبائی ہیں عیسائی ہیں مجوسی ہیں مشرق ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کا جلد اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اور مسلمان ہیں ان میں سے حق پر کون ہے اللہ فرماتے ہیں جلد اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا جہنمیوں کے لئے اللہ فرماتے ہیں سخت عذاب ہے دردناک عذاب ہے جو پریشان کرنے والا ہے اور جنتیوں کے لئے عائش و عشرت ارام اور سکون ہمیشہ والے زندگی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے انہوں نے جب اعلان کیا حج کا انہوں نے جب دعوت دی لوگوں کو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک کرو تواف کرنے والوں کے لئے رکوع کرنے والوں کے لئے سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک کرو تو انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی پھر اسی طرح قربانی کے بارے میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو اللہ کے نام کے لئے زبا کرو اور نہ تو تمہارا کوشت اللہ کے ہاں جاتا ہے نہ خون جاتا ہے بلکہ کیا جاتا ہے تقویٰ جاتا ہے مومنوں کی صفات بیان کی گئیں آیت نمبر پینتیس میں اللہ فرماتے ہیں جو مومن ہیں ان کی کیا صفات ہیں اللہ کا خوف کرنے والے سبر کرنے والے نماز پڑھنے والے اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ہنسلہ بھی دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ کی یہ بات کو جٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے انبیاء کو بھی انہوں نے جٹلائے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ان پر عذاب آئیں آپ پرشان نہ ہوں اللہ تعالیٰ خونسلہ دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کی طرف دعوت دو اگر وہ تمہارے ساتھ جگڑا کریں تو قیدو اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کتاب میں درج ہے یعنی تقدیر میں لکھا ہوا ہے پھر اللہ تعالیٰ مشرقوں کو سمجھانے کے لئے ایک بات کرتے ہیں یہ سورہ حاج کے انڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کچھ مکھی پیدا نہیں کر سکتے جن کو تم بڑے بڑے باتیں کرتے ہو تو وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی چیز مکھی چھین کے لے جائے وہ چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لا سکتے یہ کمزور ہیں اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں ہے تو پھر اینڈ پہ اللہ فرماتے ہیں وہی تمہارا مولا ہے اور وہی تمہارا مددگار ہے اس لئے اللہ کو پکارتے ہیں